نمسکار میں ہوں کے کے اوپادی آئے آپ دیکھ رہے ہیں جنتا ٹی وی آج بات ہوگی بپکشی ایکہ کی بپکشی ایکتہ کو لے کر کے پٹنا میں سولہ دلوں کا جمع اڑا ہوا سارے ایسے دل جو کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کے خلاف چناؤ لڑ چکے ہیں یہ سارے وہی دل ہیں جن جن کی اتپتی کانگریز کی ویروت سے جنمی تھی چاہے وہ نتش کمار کا جدیو ہو یا لالو پرساد یادو کا آر جی ڈی ہو یا پھر ممتب انرجی کی ٹی ایم سی ہو جن بھی دلوں کا آپ نام لیں گے یہ کسی نہ کسی وجہ سے کانگریز سے الگ ہوئے کانگریز سے الگ ہو کر انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور آج یہ دل موڈی کے خلاف پردان منطلی نریندر موڈی کے خلاف ایک جھٹ ہو رہے ہیں ان سب کو لگتا ہے کہ اگر ایک جھٹ نہیں ہوئے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانا نہ کیول مشکل ہے بلکہ ناموبگنسہ لگتا ہے ان سولہ دلوں کی بیٹھک کا نچوڑ یہ تھا کہ اس میں کوئی نرینہ ابھی فیلال کوئی ایک کانکریٹ نرینہ نہیں ہو سکا ہے ارون کیدریوال اٹھ کے چلے گئے کیونکہ ان کا کانگریز سے باتچیت نہیں بن پا رہی ہے ارون کیدریوال کا کہنا ہے کہ پہلے ڈلی کو لے کر کے جو ادھیادیس جاری ہوا ہے اس پر بات ہونی چاہیے وہیں جب فاروق عبداللہ بول نے کھڑے ہوئے تو محبوبہ مفتی چھوڑ کر کے چلی گئی آسن یہ ایسے بیرودہ بھاس ہیں کی کیسے ایک ہو پائیں گی یہ تو ابھی بھوشے کے گرد میں ہو سکتا ایک ہو جائیں لیکن اب ہی دور کی کوڑی لگتی ہے جیسے اگر ہم بنگال کی ہی بات کریں تو بنگال میں ممتہ بینر جی کی جو لڑائی ہے وہ مول روپ سے کم نشٹوں کے ساتھ میں کم نشٹ اور ممتہ بینر جی کی پارٹی ایک نہیں ہو سکتے کانگریس بھی وہاں ممتہ بینر جی سے لڑائی کرتی ہے ان کا جمین پہ سنگھرس ہوتا ہے اب یہ حال ہی میں پنچائے چناؤں کو لے کر کے بنگال میں جو ہنسہ ہوئی ہے اس میں کانگریس کے کارکرتابی مارے گئے ہیں عدیر رنجن چودری کل بھی ممتہ بینر جی کے خلاف بیان دے رہے تھے ایسے میں یہ گڑ بندن کتنا کامیاب ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے ہم اس پر باتچیت کریں گے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کی بھارت کا اس دیش کا سب سے بڑا صوبہ اتر پردیش اتر پردیش میں گڑ بندن کیسے ہوگا کیونکہ یہاں سب سے بڑا بیپکشیدل ہے سماج وادی پارٹی سماج وادی پارٹی کے یہاں پر گڑ بندن ہوئے ہیں چاہے وہ دوہزار سترہ کا گڑ بندن ہو انیس کا گڑ بندن ہو اس سارے گڑ بندن لگ بگ فیل ہوئے اور سماج وادی پارٹی کو نقصان اٹھانا پڑا تو کیا کانگریس کے ساتھ اس بات سماج وادی پارٹی جائے گی بہوجن سماج پارٹی نے پہلے ہی اپنے ارادے ساف کر دیئے ہیں اس نے تو اس گڑ بندن پر تنج بھی کسا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کی ان اسی سیٹوں کا کیا ہوگا یہ کیسے بٹوارہ ہوگا یہ ایک ہوں گے تو کیسے ایک ہوں گے یہ کہاں پہ ایک ہوں رہا ہے کہاں لڑیں گے بات تریسٹ پرسینٹ ووٹوں کی ہے تریسٹ پرسینٹ ووٹ آہ بھاچپا کی برد ہے ابھی تیتیس سیتیس پرسینٹ ووٹوں پر بھاگتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے بپکش کی یہ ماننا ہے بپکش کا یہ ماننا ہے کہ اگر تریسٹ پرسینٹ ووٹ ان کو مل جائے تو نریندر موڈی کو آسانی سے ہرائے جا سکتا ہے لیکن یہ دور کی قوڑی ہے بہرحال آپ یہ ریپورٹ دیکھئے اس کے بعد ہم بحث آگے بڑھائیں گے دیش کے سب سے بڑے چناؤں یعنی لوگ صفحہ کا چناؤں اگلے دس مہینے میں ہونے والا ہے ستہ پکشتر لے کر بپکش تک سب سے بڑے چناؤں کی تیاریوں میں جھٹ گئے ہیں اس بیچ کیندر میں پی ایم موڈی کو ہرانے کے لیے بپکش ایک جھٹ ہونے کی قوائد کر رہا ہے اسی سلسلے میں شکروار تیز جون کو پٹنا میں ایک بیٹھک بھی ہوئی جسے موڈی سرکار کے کئی دھروی روڈی ایک ساتھ بیٹھ کر بپکشی اقتہ قیام کرنے کی خوشش میں جھٹے نظر آئے سب سے بڑا سوال ہے کہ اترہ پردیش کا سمیقن سادھی بینا بپکشت بیجے پی کو ہرانے کا پلان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ اسی سیٹوں والے یوپی میں سپا کے سمبند کسی ڈل سے ٹھیک نہیں ہے اور بینا گڑ بندن کے بیجے پی کو یوپی میں ہرانے کی کوئی تین بار کی خوششیں فیل ہو چکی ہیں دراصل اترہ پردیش میں دو دار چودہ کے بعد جتنے چناؤں ہوئے ان سبھی میں بیجے پی نے جیت کی اتحاظ گڑے ہیں دو دار چودہ کے لوگ سبا چناؤں میں بیجے پی گڑ بندن کو اسی میں سے سبا چناؤں میں سپا کانگریز گڑ بندن کے سامنے 403 سیٹوں میں بیجے پی گڑ بندن 325 سیٹے جیتنے میں سفل ہوئی اس کے بعد 2019 کے لوگ سبا چناؤں میں سپا بسپا گڑ بندن کے باوجود بیجے پی گڑ بندن نے اسی میں سے 64 سیٹے جیت لی پھر 2022 میں یوگی آتنات کے نیتوت میں بیجے پی نے 37 سالوں والا پرانا ریکارڈ بھی توڑا اور کئی ایسے میتھے جن کو بھی درکنار کیا اور بیجے پی گڑ بندن کو 403 میں سے 255 سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی 2014 اور 2019 کے لوگ سبا چناؤں میں سوانجادی پارٹی کا پردشن کافی خراب رہا دونوں ہی باہر سپا صرف 55 سیٹے جیت سکی 2019 میں اسمبہوسہ دکھنے والا گڑ بندن بی ایس پی کے ساتھ بنا تب بوا اور ببوا کے نام سے اکلی شادہ اور مایوتی کا نام دیا جانے لگا گڑ بندن نے 2014 میں خاتانہ کھولنے والی بی ایس پی نے 2019 میں بھی 10 سیٹے جیت لی لیکن سپا کی آکڑوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور وہ 5 سیٹوں پر ہی سمیٹ کر رہ گئی اس سے پہلے 2017 کے چناؤں میں سپا نے کانگرس کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا تب اکلی شادہ اور راہول گاندھی کی جوڑی وہ دو لڑکوں کی جوڑی بتا کر جمکر چناؤں پر چار ہوا محول جم بھی گیا اور نتیجے بھی الگ آئے یعنی کے تصویر صاف ہے کہ 2014 میں کیندر میں بھاجپا کی سرکار آنے کے بعد کھوڑا پہاڑ نکلی چوہیا بیپچھ کی اس بیٹھک کا کوئی نسکرس نہیں نکل پایا ہے پردھان منتری پت کے دعوے داروں نے اپنے دعوے داری کو نہیں چھوڑا ہے اور یہاں لائن نسطی طور سے آج صحیح ثابت ہو رہی دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے چلیے اپنا اپنا بھرہشتہ چار اور پریوار چھپاتے چلیے تو آج اسی لائن پہ یہاں پریشتی پٹنا کی بیٹھک کے بات دکھائی دیتی پٹنا کی بیٹھک میں جو لوگ سامل تھے ان لوگوں کا ایک ایجنڈا سیٹھ ہے کی معنی نرین موڈی جی کے نیتریت میں نو عرشت کی سرکار کے مادھیم سے جمہو کاس میر سے دھارہ تین سو ستر ہٹائی گئی جو اس کے بیروض میں ہیں وہی بھی پچھی دل وہاں اکتر ہیں جو ہمارے ڈیپٹی سی ایم ہے جو اپنا محکمہ سواس نہیں چلا پا رہے ہو آپ سوچئے کہ جب اترپردیش میں لو سے ہمارے غریب مزدور ورکنگ کلاس کی لوگوں کی موتیں ہو رہی تھیں تو جناب مہارشتہ گجرات کے ٹورزم پہ تھے اور مانی خیش شاہدو جی بھارت کی سب سے موسٹ کریڈبل سوشلسٹ لیڈر بن کر اوپر رہے ہیں پورے دیش کے مکمنٹری چاہے وہ تامیل نادو کے سٹیلن صاحب ہو چاہے وہ کیسی آر کے اچھا ٹیلنگانہ کے کیسی آر صاحب ہو آدھر نیتیش جی جو آج پورے دیش میں اتنی بڑی پارٹیاں جنہوں نے اس دیش کو بنانے کا کام کیا مانی اکھلیش شاہدو جی کو بولا کر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے وہ دیش کے سب سے بڑے نتاؤں میں سے ہیں اور بی جی پی آر اس اس کو رکنے کا اکھلیش شاہدو جی پہ بہت بڑا ذمہ اتنے پر دیش کی لوگ سمجھتے ہیں پورا دیش کا بھی بک سمجھتا ہے تو آدھر نیتی دیپٹی سی این صاحب سے ہم کہنا چاہیں گے محکمے میں سٹریچر نہیں ہے دوائیاں سماجوادی لوگوں نے ایک روپے میں جو علاج کر دیا تھا سرکاری اسے آپ نے سو روپے کر دیا غریبوں کا حال جا کے آپ دیکھئے پی ایسی سی ایسیز میں دوائیاں نہیں ہیں آپ کے محکمے میں کہ آج کی جو بیٹھک ہے وہ بہت مہتپون ہے اور جو سمان بیچاردھارہ کے لوگ جو اس دیش کے سمجھتاں کی رچھا کے لیے لڑ رہے ہیں جس طریقے سے کاؤنگریس پارٹی راہو گاندی جی ملکارجون خرگے جی لڑ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سبھی سمان بیچاردھارہ کے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو آج پٹنا میں اس کی شروعات ہو رہی ہے اور جو لوگ بھی ابھی نہیں سامل ہو پا رہے ہیں کسی وجہ سے یا کوئی ان کی کارن تو وہ آگے ضرور جڑیں گے کیونکہ اب دیش دیکھ رہا ہے کہ پرتیچھ روپ سے کون بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے اب پرتیچھ روپ سے کون کھڑا ہے اور اس سمیں جو پوشٹر وار چل رہا ہے جو سماجبادی پارٹی کا تو ہم تو اتنا ہی کہیں گے کہ اس سمیں بڑا دل دکھانے کی ضرورت ہے نج سوارتھوں کو چھوڑ کر اس دیش کے یواؤں کسانوں اور آم آتنی اور دلیت جتنے بھی پچھڑے ان سب کے ہیت میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے 65% اوٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاب تھا اگر سبھی پورا بھی پچیک ہوتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی پورے دیش میں 50 لوگ سبھا بھی سیت نہیں جیت پائے گی آج کی ہماری اس بحث میں حصہ لے رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش پرابکتہ ہے راگویند سنگھ جی سماجوہ دی پارٹی کے پردیش پرابکتہ منو جادہ ہمارے ساتھ جڑیں گے کاؤنگریس کے انسو عوستی ہمارے ساتھ جڑیں گے پردیش پرابکتہ ہیں جینندر پرطاف سنگھ سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے مکھے پرابکتہ ہے اس سب ہمارے ساتھ جڑیں گے باتشیت کی شروعات ہم کرتے ہیں منو جی آدو جی سے منو جی آدو جی اس لیے کیونکہ یہ وپکش کی ایکتہ کو لے کر کے باتشیت ہو رہی ہے یو پی اس دیش کا سب سے بڑا سوبہ ہے اسی سیٹیں یہاں سے لوگ سبا کی آتی ہیں اور سماج وادی پارٹی کئی گر بندن دیکھ چکی ہے کانگریس کے ساتھ بھی بہو جن سماج وادی پارٹی کے ساتھ بھی اور ابھی حال ہی میں جو ویدان سبا چناؤ ہوئے تھے ان میں تمام چھوٹے چھوٹے دلوں کو لے کر کے اس نے گر بندن کیے تھے لیکن سماج وادی پارٹی کو اس کا اتنا لاپ نہیں ملا ایسے میں میرا سوال منو جی آدو جی سے منو جی اتر پردیس میں کس طرح کا فارمولا سیٹ ہوگا کیا کانگریس کے ساتھ دوبارہ سماج وادی پارٹی جائے گی بہو جن سماج پارٹی نے سیدھے سیدھے انکار کر دیا ہے تو ایسے میں یہاں پر جو ایکتہ کا بپکشی ایکتہ کا ایک جو فارمولا ہے وہ کس طرح سے تیہ ہوگا یہ بھی صحیح ہے کہ یہاں پر جو سب سے بڑی بپکشی پارٹی ہے وہ سماج وادی پارٹی اور سب سے مجبود بھی وہی ہے تو ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی سے نبٹنے کے لیے سماج وادی پارٹی کے پاس میں کیا راستے ہیں منو جی جن کی اچھا ہے جن کا وچار ہے جن کی وچار بھارا ہے کہ ہم انہی راستوں پر چل کے موجودہ ہٹلر شاہی والی سرکار کو ہرا سکتے ہیں تو ان کے لیے راستے کھولے ہیں آدھڑی راستے جن نے کئی بار اپنے بیان میں اس بات پر ذکر کیا ہے جو بھی ساتھی اتر وردیس کی راجیت کرتے ہیں اپنے دلوں کے حساب سے ان کے لیے وہ اپنی سیٹ بتائیں اور پرتیاسی بتائیں کہ کس سیٹ سے کون سا پرتیاسی وہ لڑانا چاہتے ہیں اور گڑ بندن کا ساتھ بڑنا چاہتے ہیں یہ کھلا آفر ہے یہ کوئی آنڈر ٹیبل والی چیچی چیچی یا آ واتس اپ یا آ کوئی ایسے گروپ میسیج کی بار تو ہے نہیں کھلا بولا ہے تو جو بھی راج نیسک ڈل ہے جسے سب کی جسے میں میں ابھی کسی کو بھلا لوں جماز آدھڑی پارٹی کسی پارٹی کو بھلا کے پوچھے تو آنتے میں بات کو سیٹ کی آئے گی نا کہ بھی ہم کو اتنی سیٹ چاہیے تو آپ اپنی منسہ بتا لو کہ ہماری ہم اتنی سیٹ پہ لڑنا چاہتے ہیں اور سماج آدھڑی پارٹی کا جو گڑ بندن کا سنویر وہ بنا ہے وہ آج سیٹ میں لگ بگ یہ ہے سماج آدھڑی پارٹی ہے ہمارے ساتھ آر ایل ڈی ہے آج بات ہو گئی ہے جس کل میٹنگ میں کانگریس سے بھی ہماری بات لگ بگ لگ بگ ہو چکی ہے سیچوں پہ بات ہو نہیں ہے کہ کن سیٹوں پہ ان کو لڑنا ہے کن سیٹوں پہ ہم کو لڑنا ہے وہ باتیں بھی کلیر ہیں لگ بگ ہمارے ساتھ چنسے کر دی ہیں ہمارے ساتھ اور انپریہ پٹیل جو بہن ہے پلوی پٹیل ہماری پارٹی سے وہ سمبل سے بگایا ہے ان کا دل ہے اور بھی جو چھوٹے دل ہیں جو ہمارے ساتھ گڑ بندن کے اچھوک ہیں ان کے لئے کھلا آفر ہے آئیے گڑ بندن کا مساتھی بنیے اور لڑیے اس بچار دھارہ سے اس کے بعد ایک بات آتی ہے کہ ہم آروپ پرچھا روپ کی راجنیت تیلے کر لیں کہ ہم دو ہزار چوبیس میں ہرانے کی رنیت سے کام کر لیں یہ تمام سارے ان دلوں کو تیہ کرنا ہے سماج وادی پارٹی کوئی ایسے امرک پہ جوٹی بھی نہیں ہے کہ ہم آروپ پرچھا روپ کریں تو ہم کل بہن جی کو بھی آروپ کریں آپ کا اوٹر ہم پہ نہیں ٹرانسفر ہوا پھر کانگریز کو کہیں کہ کانگریز سے ہم اس طرح کا آروپ پرچھا روپ کی ہم اس طرح کی کچھلی راجنیت کرنے کا پچھدر بلکل نہ کبھی تھے ہیں اور نہ رہیں گے ٹھیک ہے منو جی میرا ایک اسی سے جڑا سوال ہے آپ نے بہت اچھی باتیں کہیں ہیں ملائم سنگھ یادو جی تھے تو وہ اکثر ان گڑ بندنوں کی خلاف رہتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ سماج وادی پارٹی نے جب بھی کانگریز سے گڑ بندن کیا ہے یا بہوجن سماج وادی پارٹی سے گڑ بندن کیا اس سے سماج وادی پارٹی کو نقصان ہوا ہے سامنے والی پارٹی منو جی بلکل آپ کا سوال اپنی جگہ پر بلکل واجب ہو سکتا ہے لیکن ایک بات آپ کو بھی بہتر طریقے سے پتا ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ راجنیتک جو دیشا کال ہوتا ہے جو سمائے پریورتن ہوتا ہے وہ سمام سرے کے بدلہ جا سکتا ہے اور بدلتا رہتا بھی ہے ادنیا نیتا جی نے بھسپا سے گڑ بندن کیا اور ایک بہتری پورا پروسٹیکٹ بنا اور پورے دیف نے یہ محصہ دیا کہ بہتر سماج پارٹی اور سماجوادی پارٹی نے ملکر بیجی پی کے ستہ سے ہٹا دیا اس طرف دیس یہ بھی ایک ادھارن ہمارے سامنے دوبارہ جب آدھنیا راجتک جی نے گڑ بندن کیا تو وہاں پہ کس طریقے کا بشواق ذات ہوا اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہتے جیرو سے دس پہ ہم نے پہنچا دیا اور ہم پانچ کے پانچ ہی رہ گئے سامنے والی پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے سامنے والی پارٹی کو فائدہ ہو جاتا ہے چاہے وہ کانگریس ہو اگر مان لیجے آج بھی آپ کانگریس سے گڑ بندن کرتے ہیں تو جاہل طور پر کانگریس سننے سے جتنی بھی سیٹے ہوں گی وہ کانگریس کی پلس ہوں گی اسی پرکار اگر بہوجن سواج پارٹی کا تو ہم سب ہی نے دیکھا ہے کہ سماجواری پارٹی کی سیٹیں اتنی رہی اور بہوجن سواج پارٹی سننے سے دس پہ پہنچ گئی یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے منوظ جی آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن سماجواری پارٹی امانداری کی راجمیت کرنا پسند کرتے ہیں ہم بیمانی کی راجمیت کرنا نہیں پسند کرتے ہیں ہم وہ میں کچھ اور بھگل میں کچھ رکھے ہم کبھی راجمیت نہیں کرتے ہیں راجنیت میں نہیں رہی ہے انہوں نے جس کے ساتھ دیا جس کے ساتھ کڑے ہوئے امانداری کے ساتھ کڑے ہوئے ہمیں تو لوگتانتری دھانچے کو بچانا ہے تب نہ کوئی ہم اپنا ایزندہ اور اپنا کوئی وچار دارہ کا آگے بستار کر سکیں گے جب ہمارا یہ پورا سمجھدانی دھانچہ ہی نہیں بچے گا لوگتانتری ہی نہیں بچے گا تو کیا ہے اپنی اپنی رپلی اپنا اپنا راج یا تو سرنم گچھم پولے میں ہو جاؤ جاؤ اور موڈی کی گلامی کرو اور یا تو پھر آپ کی بچار دھارہ اس کو جندہ رکھو اس پست ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انسو عوستی جی کانگریس کے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں انسو جی منو جیادو جی سے جو سوال تھا وہی میرا بھی آپ سے ہے کانگریس ابھی اتر پردیس میں کچھ نہیں ہے سننے ہیں لگ بگ نہ کے برابر سنگٹھن کی اس طرح پر بھی ہم دیکھیں تو کانگریس کا سنگٹھن بکھرا ہوا ہے ان پرستیتیوں میں اگر سماجبادی پارٹی کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں پہلی بات تو فارمولا کیا ہوگا کن سیٹوں پہ آپ چناؤ لڑیں گے دوسری بات کیا سماجبادی پارٹی کی سرطوں پہ کانگریس گڑبندن کرنے کو تیار ہے بھاچپا کے لاغوین سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لاغوین جی آپ یہ جو تمام بپکشی گڑبندنوں کی جو میٹنگ ہوئی تھی سولہ دلوں کی پٹنا میں ان کو کس روپ میں دیکھتے ہیں دوسرا ایک سوال اور بھی ہے کہ یادی مان لیجیے یہ سارے دل ایک جوٹ ہو جاتے ہیں اتر پردیس میں تو ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی کیسے ان کا مقابلہ کرے گی ہم نے دیکھا کی دو ہزار انیس میں جب بہوجن سماجبادی پارٹی اور سماجبادی پارٹی ایک ہوئی تو آپ کی سیٹھیں گھڑ گئی بھاجپا کی سیٹھیں گھڑ گئی اگتر سے ہم آپ سیدھے سکسٹی ون پہ آ گئے تو یہ جو ایک سمیکرن ہے اور جاہر ہے آپ کی سرکار کو دس سال ہونے جا رہے ہیں کہ اندر سرکار کو ایسے میں تھوڑا بہت انٹی ان کےمبینسی بھی ہوتی ہے آپ مانے یا نہیں مانے تو ان پریشتیوں میں یہ جو بپکش کی ایک جھوٹتا ہے اس سے کیسے بھاجپا نپٹے کی کیسے لڑے گی سب سے پہلے تو ہم راستی اس طرح پر جو کل بیٹھا بھی کی بیہار اس پرکار کی قبائل 2019 کی لوگ سبا جی آپ کو یہاں دوگا سبھی لوگوں نے کتیدے پڑے تھے ایک دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے 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 تھے کل تو کم سنکھیا تھی اور جو پسٹی منگال میں میٹی کو پاپ جائے گی اس سے دونی سنکھیا تھی سب لوگوں نے ایک دوسرے ساتھ رہنے کی قسمیں کھائیں لیکن اس کا کا پرنام ہوا تھا اس سے پہلے 2014 کے لوگ سوچناوں میں بھی اسی پکار کا ہوگا تھا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے راج میں تو کچھ نہ ہو دوسرے کے راج سے سمجھوتا ہو جائے بھائی یہ لوگ جو ہیں ایمانداری سے ایک دوسرے کے ساتھ ہی نہیں ہیں کیوں چلے جائے بھائی اروند کیوں چلے جائے ہجری بھائی کہہ رہے ہیں کہ دلی اور آپ کے پنجاب میں کانگریس ہیتے چھوڑ دیں اور کہہ رہے ہیں جو آپ کے ادھان دیشتہ اس کا ساتھ دیں اسے پکار سے ان لوگوں کی آپس کی کھینستان پنی رہتی ہے ہم لوگ اس کا کوئی فرق نہیں کرتا ہے ہم لوگ سب کا ساتھ سب کا دکار سب کے بسواس کو نعرے کو لکھتے کے کام کرتے ہیں اور ایمانداری سے ہمارا جو ہے انڈیا کا گڑوندن تو اس میں ہم لوگ جڑوندن پنا ہوگا ہے اس کے ساتھ ہم لوگ سب سے لکھتے کر کے کام کر رہی با جب مکتب سے مکتب سے مکتب سے مکتب سے جیگر گھول سے دیکھیں بپک سے رہا کہا ہے کانگریس ایک پارٹی کانگریس ایک چیت سمجھواری پارٹی دو لوگ تو آگی چیتے ہیں سمجھواری پارٹی سمجھواری پارٹی ابھی ابھی رامپور چناؤو اور یہ دونوں سیٹے جو ہیں ایم بائی سمیقرڑ کے آدھا پہ پہنچ پک سے گھوٹ چوہے وہ ان کے پکچے تھا بھائی کیو یہ ہار گئے آج کی تاریخ اس کا بے سے وقت کے نام پر خودہ سا مایا وطی کی بسپا ضرور ہے سمجھواری پارٹی بھی سمجھواری لوگ سمجھواری پارٹی سمجھواری پارٹی کانگریس بلکل سمجھواری بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس آتے ہیں جینیندر پرطاپ سنگھ ارکونسی سوہیل دیو بھارتی سمجھ پارٹی کے مکھی پروکتہ ہیں آپ سے ارکونسی جی میرا سوال ہے کہ یہ جو بپکش کی قوائد چل رہی ہے ایک ہونے کی آپ بھی دو ہزار بائیس کے چناؤ میں سمجھواری پارٹی کے ساتھ تھے اس سے پہلے دو ہزار سترہ کے بیدان سوال چناؤ میں آپ بھاجپا کے ساتھ تھے آپ کی گڑبندن کی راجنیتی کیا کہتی ہے اور بپکش کی ابھی حال ہی میں جو میٹنگ ہوئی ہیں پٹنا میں جو میٹنگ ہوئی ہے سولہ دلو ان کو لے کر کہ آپ کی پارٹی کیا سوچتی ہے اور آپ کا آگے کا جو پلان ہے راجنیتک پلان ہے وہ کس اور ہے آپ کا جھکاو کس اور ہے کیا بھاجپا کی اور ہے یا سماجبادی پارٹی کی اور ہے یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں پڑا جی سوچتے پہلے میں ایک چیز تس کا دوں موکی پرواکتہ پردیش ہے موکی پردیش پرواکتہ ہے دوسری کی جو آپ نے پہلے پوچھا کہ جو بپچی جو بپچی بھی ہی ہیں پردیش اور جو کل ہوئی اور جو آنے والے سملا میں بتا رہے ہیں کہ درسیاں بارہ جولائی ہوگی تو دیکھیں بپچی ایک سا نام پر سبھی لوگ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ سبھی لوگ چاہے بنگال میں میل ملاک ہویا ہو ساویس گلوں کا سب نے ایک دوسرے سا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا مانگ سے اٹھا تھے جب پرسکاروں نے ان سے پوچھا کہ پیدھان منسی پتھا امیدوار کون ہوگا تو سبھی لوگ ادھر ادھر سے سپلی گلی پکڑ کے دوسری چیز ابھی بھی آپ نے پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے میں بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی سیلنگانہ میں میٹنگ ہو رہی تھی کبھی سمیل ناڈو میں میٹنگ ہو رہی تھی کبھی کئرلا میں میٹنگ ہو رہی تھی پورا ویپرچ ایک تاک نہیں ہے ابھی بھی پورے ویپرچ کو سب سے پہلے تو کون پیدھان ونسی پت کا امید ہوگا اس پر ایک مط ہونا پڑے گا کون سی پارٹی کا امید ہوگا یہ بہت بڑا پریس ہے دوسری چیز چیز بنگ جی ایک ایک ایڈامپل دیکھتا ہوں وہاں کمیس بھی کانگریس بھی ہے اور TNC بھی سینوں سناد لگتے ہے کبھی کمیس اور آئی ایک ساتھ ہو گئے تھے لیکن کیا وہ ایک ساتھ آنے کو تیار ہوں گے اور اپنی سی 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 ناریو میں تو ایسا لگتا ہے کہ تی ایم سی کے پاس دو ترانوے میں دو تیرہ سی تی سی 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 کانگریس تناؤ لڑی تی تو اسے لگوک 30 سی ملی سی تناؤ کے دوران اور ویدان سوا چناؤ میں اور اس میں سے 18 جی پائی تی تو کس حساب سے آج جی دی اور کانگریس کا گٹو اندن ہوگا کون کس کو کتنی سی دے گا یہ بلکل سمجھ پڑ مہاراست کھر آپ کو آب لاش منت ہوا جو اوپ تناؤ ہے تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سی ایک تی وہاں پر تینوں پارک چاہے نسی تی ہو چاہے سی 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 نا اردو گوٹ ہو چاہے کانگریس ہو تینوں یہ چاہتے کہ میرا کینڈی خڑاؤ کوئی کہہ رہا تھا کہ سن پیچسٹر میں میں جی تی تی کوئی کہ رہا تی جی تی تی تو یہ سی چی چی ہوگا کیا کانگریس چھوڑنے کو تیار ہے اور جہاں تک بات ہے کچھ بڑے راجیوں کی جیسے ویس بنگال بیہار ارتب دیش اور مہارات جہاں پہ چالیس اور چالیس سے زیادہ سیتے ہیں کیا ان چال راجیوں میں ساری سیتے چھوڑ دیتی ہے تو اس کا حسر کیا ہوگا یہ سب سے بڑے سوال ہے تو ایک تا بکری ہوگی ہے دوسری کی میں بتانا چاہوں گا اس دیش کو لے کے اس سب سے دیش میں بنا پائی سب سے بڑے سب سے بڑے سب سے بڑے سب سے بسپا جب تا ساتھ نہیں آئیں گے اور کانگریز کو بھی ساتھ میں نہیں لائیں گے دو چار سیتوں پہ ہی سب تک یہ پہ گٹ وندن کے نام پہ کچھ بھی آپ کہتے رہیے آپ لوگ سوا سنا میں نہیں ہر سکتے ہیں اس میں بڑے دل کو یہ میرے میرے نیتا ماننی عم پرکاس راج بار اس پر کیا ہے سفا بس پر کانگریز ایک ساتھ آ جائیں گے اور ہمیں نمنترن بھیج جائیں گے تو ہم دو گھنٹے پہلے منچ پر پہنچ جائیں گے تو یہ ہمارا اپنی جو تیاری ہے پارٹی جی وہ سبھی سہتروں میں سبھی ویڈان سوا اور لوگ سوا سوا سہتروں میں نیچے سے اوپر سا سکتے اور ہم اپنی طاغت کو زندونی رات چوگنی بڑھا رہے ہیں جیتے اکواروں میں بھی آپ نے پچھلے سامنے میں دیکھا ہوگا اور میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا جنین جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا سو مجھے سن پا رہے ہیں کیونکہ سارے سوال انسو عوستی جی کی ہو رہے ہیں مجھے لگتا انسو عوستی جی ابھی تک ہمارے ساتھ کمیونکیشن ٹھیک سے نہیں ہوا منوجی آدو جی پھر آپ ہی بپکش کے نیتا کے ناتے جواب دیجئے دو تین سوال میرے بھی ہیں جیسے راگوین سنگھ جی نے ارون کی ازری والی والی بات کہی کل ہی ہم نے دیکھا کہ فاروق عبداللہ بولنے کے لیے کھڑے ہوئے تو محبوبہ مفتی جو ہے وہ چھوڑ کر چلی گئی پردھان منطری پد کو لے کر کے ایک الگ کوائد ہے نیتیس کمار نے یہ کوائد پردھان منطری پد کے دعویدار کے روپ میں شروع کی تھی لیکن بیٹھک آتے آتے یہ ہوا کہ پردھان منطری ہم بعد میں چنیں گے پہلے سرکار بنا لے تو آپس میں جو بیلودہ بھاس ہے جیسا ابھی جنندر جی بھی کہہ رہے تھے کہ بنگال میں ٹی ایم سی کمیونیسٹ پارٹی اور کانگریز یہ آپس میں چناؤ لڑتے ہیں ٹی ایم سی کے ساتھ کمیونیسٹ پارٹی کبھی نہیں بیٹھ سکتی اور کمیونیسٹ کے ساتھ ٹی ایم سی کا تالمیل بیٹھ نہیں سکتا ادھیر لنجن چودری جی جی سمیں بیٹھ ہو رہی تھی اسی سمیں ممتاب اینر جی پر آروپ لگا رہے تھے ان پر اس تیتیو میں جو چھتری دل ہیں یا جو اپنے راجیوں میں پکڑ رکھتے ہیں سماج وادی پارٹی ہو سماج وادی پارٹی اتر پردیس میں چھوٹا دل نہیں ہے جیسا کہ راگوین سنگھ جی کہہ رہے تھے مکھ ویپکش دل ہے اور بڑی بھاری سنکھیا میں ان کے ویدھائک صدن میں بیٹھتے ہیں تو سماج وادی پارٹی کو کم آکنا بھی بھول ہے تو میرا یہ سوال ہے جب اس طرح کی اس طرح ابھی سے ہیں تو آگے جا کر کی کیسے یہ تالمیل بیٹھے گا کیسے ایک ہوگا کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ آئیں گے اور بغیر یو پی کے تو کینڈر کی سرکار میں سرکار بنا پانا آپ بھی جانتے منوز جی کی کتنا موسکل ہے اور جو آپ کی بات ہے کوئی ایک دن میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے لیکن ہر اگنی ملکہ چکے بھی اپنا پر سرکر سرکر ہی 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 ہمارا راڈی کانگریس کانگریس سرکر یا کانگریس کا انشیفید کانگریس سرکر وہ کانگریس سرکر بات کریں گے اور اسی لیے یہ بیٹھ کسی جا رہا ہے کانگریس بیل کسی چیز پر لڑنا چاہ رہا ہے کیا اس کے پچاسی میں ساقت ہے کیا وہ اس چیز جیس میں ساکوش کمی سای چیز بڑھ رہا ہے یا ماللی یہ سماج وادی پاٹی کہہ رہے کہ مہارا جبان لوگ سبا سی لڑنا چاہے مہارا جبان سماج وادی پاٹی چیز ہمارے گرمنن پہ چیز 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 پچاسی چیز چیز سکتے بہتر بن رہے ہیں چیز 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 موسیقی 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 تشتہ راملالہ کی ہونی ہے یہ اس طرح کے مددیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں اس کے علاوہ دوسرا آپ کے لیے کاؤنٹر ایک اور ہے کہ سارے بپکشی دل وہ چاہے کہیں پر بھی ہو راجستان ہو مدی پردیس ہو یا یہ سب لوگ لوگ لبھاؤنی گھوشنائیں کر رہے ہیں فریقی گھوشنائیں کر رہے ہیں ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس بپکش سے نپٹنے کے لیے کیا ایجنڈا ہے ہم لوگوں نے کام کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے بڑے فہمانے پر ہم کے ادھے کو لے کر کے اس طرح پردیس کی بات کرنا چاہوں گا ہم لوگوں نے بڑے فہمانے میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں راگوین جی راگوین جی میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں کہ ابھی جو دو ہزار بائیس کے بدھان سوا چناؤ ہوئے اس میں سماجبادی پارٹی کو پارٹی نے اپنا ووٹ پرتیسط بڑھایا ہے ایسے میں یہ چنوٹی آپ کو لوگ سبہ چناؤ میں بھی ملے گی اور چونکہ سماجبادی پارٹی اس سمیں سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے پاس بیدھائک ہیں بپکش کے روپ میں سب سے یادہ بیدھائک انہی کے پاس میں ہیں باقی سب پارٹیاں سونے ہیں ایسے میں سماجبادی پارٹی کو کمجور آنکھنا کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی بھول نہیں ہے آپ لوگ سبہ چناؤ سے کیوں تلنا کرتے ہیں دو آزار بائیس سے کریے ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ سماجبادی پارٹی چناؤ ہاری ہے سرکار نہیں بنا سکی لیکن مجبوطی سے چناؤ لڑی آج اس کے ایک سو بائیس بدھائک بھی ہے جو صدن میں بیٹھتے ہیں لاغوین سنگھ جی پاځ گا кабی جی ڈی آب صحیح کہہ رہے ہیں لوگ سنトミーinely ما ہے LIKE glorious ڈی آی سلو بیٹھتے ہیں کبھی کوئی راجی ڈک راتی تک دل مجبوطی سے ماہر آتا ہے کبھی کوئی راجی دل آتا ہے لوگ سبہ چناؤ کے اسو دوسرے ہوتے ہیں بدان سبہ سبہ چناؤ کے اسو دوسرے ہوتے ہیں اس لیے میں لوگ سبہ چناؤ کی تلنا لوگ سبہ چناؤ سے کرنا ہوا ک Rangers راتی تل نeda şekildeader ہے راتی tálj's stuff00 17 لیکن یہ کیوں آپ نے بھول ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے در سرکار دلیسی تو لوگ پریسا پارٹی کیا دوبارہ کسک کے بعد ہم نے سرکار تمائے گیا تو لوگ پریسا تو بھارتی جنتہ پارٹی کی زیادہ ہوئی ہم لوگ جو ہیں ہم چودر کو اسے کو لے کر کے کام کرتے ہیں آج کی تاریخ میں تفصیل زیادہ سانسط کی اس کے اپنے دلیسی تمہاری پارٹی کیا تو دو لوگ سبا سانسط ہیں ابھی ابھی دو لوگ سبا چنا ہوا تو اگر اس میں ہم امیتھی بھی جوڑ دیتے ہیں امیتھی بھی کانگریس کی پرمپرہ کا سیکھتی تینوں یوں لوگ روپے اگر ہم دیکھیں کانگریس سواجبادی پاسی تینوں سیٹے یہاری بائٹی ہیں امیتھی کو دیکھ لیں وہ بھی کانگریس کی پرمپرہ کا سیکھتی آجم بڑھ رامپور اس دو تینوں پرمپرہ کا سیکھتے تھے تو یہارے بائٹے ہیں ان کی یہ ویسوسیتہ اس طرح سے سنابت ہو گئی ہے لوگ سمجھ چلاو کے پرپیشن ڈرت کر رہا ہم لوگوں نے بڑے پیمانے پر گریبوں کو آواز اپلپ کر رہا ہے ہم لوگوں نے بڑے پیمانے پر بڑے پیمانے پر بڑے کنکسن دیئے ہیں ہم لوگوں نے بڑے پیمانے پر پاڑ لگتے ہیں ہم لوگوں نے گریبوں کو سیدھے سیدھے لا پہنچانے کا کام کیا ہے گریبوں کو ساہی تھی ویسوسیتہ کوئی پریوار اپا جائے ہو جس کو کی سمبھارسی جنسہ پارٹی کسی نکھی سے یوزانا کا لاب نہ ملا ہو ہم لوگ پنجیت دین دیال اپا جائے ہم لوگ پنجیت دین دیال اپا جائے سیام پرستہ بھردی کے اندھو دے کو اسے کو لے کر کام کرنا ہے آج کی تاریخ میں آپ کو یہ بات بھی کہنے میں گرید نہیں ہوگا سب سے زیادہ وشوسنی پاڈی سب سے زیادہ لوگپوری پارٹی ہم لوگ مصرم ایٹی کو لے کر کے کام کر رہے ہیں کنگریس کے پروکتہ کسی وجہ سے نہیں جڑے وہ سائد جواب نہیں دینا چاہتے ہیں مصرم ایٹ میں ایک ماطر بڑا دل ہے سماج باڑی پارٹی اور سماج باری پارٹی اب کیسے کانگریس کے ساتھ جائے یا کیسے بہوجل سماج باڑی پارٹی کے ساتھ جائے کیونکہ دونوں کے ساتھ سماج باڑی پارٹی کی جو انبھاو ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں اس میں سماج باڑی پارٹی کو نقصان ہوتا ہے سامنے والی پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے یہ سامانی طور پر دیکھنے میں آیا ہے تو ان پریشتیوں میں جو سب سے بڑا سوبہ ہے دیس کا اتر پردیس اسی سیٹیں یہاں سے ہیں ان اسی سیٹوں پر بپکش کی درنیتی کیا ہو سکتی ہے تین مسرا جی تین مسرا جی اتر پر بھی کمنٹ کرتی ہیں اور جو ہے وہ لگاتار جو کانگریس پر بھی کمنٹ کرتی ہیں تو ان کو سامل کرنا آسان نہیں ہوگا اکلیس یادو جو اس بار دیہار جو میچی ہوئی اس میں سترہ دلوں کی تو یوپی کے سارا جاوزدران کو توب دیا گیا اکلیس یادو کریں گے تو اکلیس یادو کتنا سفل ہوتے ہیں ان کے سامنے بہت سمکردزائی کریں کہ ان کو سپا سے بھی جوڑنا اور ان کو کانگریس ہو جو سامل لانا اور بسواغ سامل لانا سب سے تین دل جو اہم ہیں ان کو لانا ہی سکتے بڑی سنو سی ہے تو اگر یہ تین دل لانے وہ سفل ہوتے ہیں اور یوکی موڈ پرسنٹیج بڑھا لیتے ہیں تو اپنا دیکھتے ہیں کیونکہ سپا اپنے آپ میں تو لڑ سکتی ہے کہ ان اس پر ساتھ جو بپکشی ایتا کی بات جہاں تک ہے تو ان بپکشی سپ کو ایترین انائٹ ہو کر کے اور لڑنا یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ ابھی تک کچھ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہاں یہ لوگ پر سر پائیں گے اکلیس یادوں کی اپنی خود تو ٹھیک ہے وہ پہچان بنا سکتے ہیں لیکن بپکشیوں کو بھی تک ایک جو سہین کر سکتے ہیں یہ میں لگاتار دیکھ رہا ہوں اور بپکشی ان کو اسے ترجیب نہیں جی رہے ہیں کہ اکلیس یادوں کے لیے ترکے نہ تانگلنس بہت کم بھی رہے ہیں نہ بسکا کم بھی رہے اور نہ دوسرے چھوٹے موٹے دلے ہو کم بھی رہے ہیں اب یہ بھاچپا کے لیے صفحے بڑا پانچیٹی پوائنٹ ہے کہ جب تک بھی پچی ایک نہیں ہوں گے جب تک بھاچپا کوئی روک نہیں پایا گا وہ آج یہ ارس کی جلتا رہے گا اور وہ جیسے بھاچپاکٹر آگویج بہت بھی رہے تھے تو یہ ایسے ہیں کہ ان کی یہ اکتہ کا جو فائدہ بھاچپا کو ملا ہے اکتہ نہ ہونے گا جی روازے جی ٹھیک ہے سوال ہے بیچ میں آ یہ خبریں آنے لگ گئیں تھی کہ امپرکاس راجبر جی کی اور مکہ منتری یوگی آدھتینات کی بنارس میں سرکٹ ہاؤس میں کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد میں یہ خبریں جور پکڑنے لگیں کی راجبر کی پارٹی کے ساتھ میں سبحاسپا کے ساتھ میں بھاجپا کا لوگ سبا چناؤں کو لے کر کہ کوئی پیکٹ ہو سکتا ہے یا اس طرح کی باتشیت آپ دو بڑے نتاؤں کے بیچ میں ہوئی ہیں سچائی کیا ہے یہ تو آپ اور آپ کی پارٹی ہی بتا سکتی ہے ہمارے نیتا مانی اوپرکاس راجبر جی کی کوئی بھی ملاقات بنارس کے سرکٹ ہاؤس میں نہیں ہی تھی جہاں پہ مکہ منتری جی آئے ہوئے تھے ہمارے نیتا جی کا بھی کچھ کارے تھا بنارس کے سرکٹ ہاؤس میں اور مکہ منتری جی بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے لیکن کوئی ملاقات نہیں ہی تھی یہ مرلہ سمجھ سمجھا ایسی میڈیا کے دوارہ یا الگ الگ سوٹروں کے دوارہ چلائی جاتی ہیں یا چل جاتی ہیں کسی طرح سے تو یہ غلط خورتی دوسری چیز میں بتانا چاہوں گا ہمارا کسی کی بھی طرف دکھاب نہیں ہے لیکن ہمارے نیتا نے اسپرک کیا ہے کہ جو ہماری بچار دھارا اور جو ہمارے الگ الگ نیتیاں ہیں ان کے ساتھ تالمیل جہاں تباہ جائے گا ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے کیونکہ جب دو پارٹیوں کا دکھوندن ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کے آپس میں کومن مینموم پروگرام سوٹے ہیں کہ میرے یہ کومن یہ پروگرام سوٹے ہیں اور آپ کے یہ ہیں دونوں میں سے جو کومن ہوتے ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے اس کے بعد سرکاہ گچھن کے بعد ان سے اوپر کاری کیا جاتا ہے تیسری چیز ابھی چناؤوں میں لگوک دس نو دس مہینے کا سمیں بچ کر رہا ہے اور ابھی بھاڑپا بھی اپنی تیاریاں دیکھ رہی ہے تمیچھا کر رہی ہے اور سروے کر رہی ہے ویسے ہماری پارٹی دھراچل پر مجبوک دن بجن ہوتی جا رہی ہے اب ہم اٹھا پردیش کے لگوک بکتے سے چوٹے جلوں میں اپنی پکڑ مجبوک بنا رہے ہیں جہاں تو پوروانچل کے بہت سارے جلے لگوک لگوک سبھی جلے ہیں اور باقی پردیش میں بھی کچھ جلے ہیں جہاں پر ہم پچاس ہزارے لگوک دیل لاکھ تک ووٹ بینک اپنا کھڑا کر چکے ہیں اور ابھی دس مہینے نا ہم ڈیلی جن پر دن ہمارے کار کرتا اور باقی پگاڑکاری جنتہ کی بیچ میں جا رہے ہیں جس کے سنگٹن کو اور مجبوکی مل رہی ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ ہمارا چاہے بیہار میں ہو چاہے مہاراست میں ہو وہاں پہ بھی سنگٹن میں کام چلنا ہے جمینی اس طرح پر تو یہ بات ہو منو جی آپ سے یہ جاننا ہے کہ اگر فائنل سیف ہوتا ہے فائنل اگر کوئی بنتا ہے تو کیا کیا فارمولا بن سکتا ہے کیونکہ آپ نے شروع میں یہ کہا کہ ہمارے پاس پارٹی آئیں وہ کہیں کتنی سیٹیں چاہیے ہمیں بتائیں تو یہ سیدھے سیدھے سماج بادی پارٹی نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں کوئی فارمولا اس طرح کا تیہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے منو جی وہ سنچھے پہ جواب دیجئے سمیں ہمارے پاس کم ہے سماج بادی پارٹی نے جو بات کہی ہے اور آن ایر کہی ہے اور اوپن منز سے کہی ہے وہ اس کے لئے کہی ہے سب کی اپنی اچھائیں ہیں سب نام لڑنا چاہتے ہیں سب کی پارٹی کلسکار کرنا چاہتے ہیں سماج بادی پارٹی اس بات کا منظم کر رہی ہے کہ جو راہے تک دلن سے ماند رہا ہے یا مان لو اے کو روانا چاہتا ہے کسی کونسٹنسی سے لوگ سپاہتے ہیں اور اے بلکل سکتی جیتنے کے لئے ایکویشن جسی سبی کو پتا ہے کہ اکرٹی نے چناؤ کی تاہارت ہوگا تو نیسے ہی سماج بادی پارٹی اس کو پوسٹی بے میں لے لیکن اگر اب بی کو روانا چاہتا ہے اور اس کونسٹنسی میں بی کے کوئی مات تو نہیں ہے تو یہ کوئی ایکویشن نہیں ہے تمام گھڑ بندن کے بات بھی تو پھر اس کو لڑانے کے کوئی مطلب نہیں ہے یہ کوئی اہنکار نہیں ہے ہم کس کس کے پاس جائیں بھائی اگر ہمیں پورے دیش کی راجمیت میں اپر تبیش کرنے تو تکرنے کا موقع بڑے راجمیتی گلوں کے سعیوگ سے ملا ہے تو ہم کس کس کے پاس جائیں ہم کس کے پاس تو جانا ہی سکتے ہیں جس کو بھی آنا اور پتہ نہیں ہم اکر راجبزی کی پارٹی سے ملے تو ہم سے بھی کہہ بے کہ ہماری کوئی ملاقات میں بھی پرسو تو کیوں گی آجشانہ دی کے اور برجیس پاٹک کے ساتھ کھڑے ہو تو پھر اس کا راجمیتی سندیز بھی کلت جائے گا ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں کہیں دوسری جیسا جانا نہیں ہمارا کوئی دوسرا ٹھکانا نہیں ہم جو دیش کی راجمیت دردارہ میں بہر رہی ہے ہم اسی راجمیت میں راجمیت کرنا چاہتے ہیں ہم کسی ایک کو ملنے کو آتے ہیں پتہ چلا دوسرا کل وہاں کھڑا ہو جیسا ہمارے پاس سمیہ کم ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ جڑے آپ سب لوگوں کا بہت بہت دھنیواد بپکشی ایکتہ کو لے کر جو جمع وڑا ہوا تھا اس جمع وڑے کے بعد میں اب آگے کیا ہوتا ہے سملا میں جو میٹنگ پرستابت ہے بارہ جولائی کو اس میں سیٹوں پر فارمولا تیہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف لڑنے والے دل اب ایک دوسرے کے ساتھ آئیں گے کس طرح سے سیٹوں کا فارمولا تیہ ہوگا اپنی اپنی سٹیٹ میں یہ کتنی سیٹیں کس بیرودی دل کو دینے کے لیے راجی ہوں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کے بعد اگر مان لیجئے ایکتہ ہو بھی جاتی ہے تو بڑی سنکھیا مندر دلیے بھی چناؤ لڑیں گے باگی بھی ہو جائیں گے ان پرستیوں میں بپکشی ایکتہ کا جو لاغ علاپا جا رہا ہے کیا وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ابھی بھوشی کے گرد میں بہرات رازلیتک گرمہات اس سے میں پورے ماحول میں ہیں ہم اس پر نظر لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھتے لئے جنتہ ٹی وی سماچاروں کا سلسلہ جاری رہے گا نمسکر